اسلام علیکم فرنڈز جابدن جی کے پاکستان میں خوش شامدید آپ کے لئے ایک اور جاب اپ ڈیٹ لے کے حاضر ہوں ہاں جو جاب ہم ڈسکس کرنے والے وہ ہے پاکستان آرمی کی ان ایل آئی ریجمنٹ سنٹر میں کچھ اسامی خالی ہیں اس کے بارے میں تو فرنڈز اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شرک کرنے والا ہوں اس جاب کے تمام ڈیٹیلز ایج لیمٹ سکیل کتنا آفر کی جارہا ہے پوسٹ کے تعداد کتنی کالفکیشن ایکسپینس اپلائے کرنے کے آخری تاریخ خوٹہ وغیرہ اور ساتھ ہی میں اپلائے کرنے کا طریقہ کار تمام ڈیٹیلز جانے کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اور ویڈیو خطام تک ضرور دیکھیں شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ ٹوڈے ٹوینے کے لئے ساتھ دے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ میں لے کر آتا ہوں آپ کے لئے روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی جاب اپ ڈیٹس تو فرنٹ پاک فوج کے انل آئی ریجمنٹل سنٹر بونچی کے لئے کتمیں درزلہ سامیاں خالی ہیں سامی نمبر ایک پہ آتا ہے آپ پر ڈیویجن کلوری جسے یو ڈی سکا جاتا ہے بی پی ایس لیون آفر کیا جائے گا ان کو ایک عدد دوسرہ میں خالی ہے تعلیم بھی طرف آئیں تو کم از کم انٹرمیڈیئٹ ہونی چاہیے قابلیت اور تجربہ پہ آ جائیں تو ٹائپنگ جو سپیڈ ہے وہ فورٹی ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے کمپیوٹر پہ اور ساتھ ہی کمپیوٹر ڈبلومان چاہیے کسی بھی پرائیویٹ یا نیم سرکاری ادارے سے کم از کم تین سال کا تجربہ بھی ہونے چاہیے جو ریٹائیٹ فوجی کلیر کروں گے انہوں نے وہ ترجیح دیے گی عمر کی حد اٹھارہ سے پچیس سال ہے پنجاب کا کوٹا ہوگا نیکسٹر لوڈیزن ڈیویجن کلرک ایل ڈی سی بی پی ایس نائن آفر کیا جائے گا تعداد اس جو ہے وہ دو ہے کم از کم میٹرک تعلیم ہے کولیفکیشن میٹرک ریکوائیڈ ہے قابلیت یہ تجربے پہ آ جائیں تو فورٹی ورڈز پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے کمپیٹر ڈیپلومہ کسی بھی پرائیوٹ ڈیر نیم سرکاری دارے میں کم از کم تین سال کا تجربہ بھی ہونے چاہیے ریٹائیٹ فوجی کلیر کو ترجیح دیا گیا اٹھارتے پچیس سال عمر کی حد ہے اور ریجنل کوٹا جو ہے وہ پنجاب کا ہے اس کے بعد درخواستے جمع کرانے کی آخری تاریخ درخواست بھیجوانے کی آپ نے درخواست جو ہے لفاف کے ہمارا قومی شناختی کارڈ ظالمی سناد و ڈومی سائل و ترجربے یعنی ایکسپیئرینس کا سٹیفیٹ مصدقہ نکول تینوں کے ٹیسٹڈ کوپیز اور پاسپورٹ سے تطاویر سعادی پانچ سو روپے انلائی ریجیمنٹل سینٹر بونجگی کلکت بھیجوا دینے ان کے نام ارسال کر دینے ان درخواست کی جان پرتال کے بعد شارٹ لسٹ کیا جائے گا تو رہل پائے گئے امیدواران کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے انلائی سینٹر بونجگی میں بلائے جائے گا پتہ موبائل نمبر درخواست میں ضرور لکھیں ٹیسٹ انٹرویو کے بعد متقیب امیدواران کو انلائی ریجیمنٹل سینٹر کے لیگت میں وہاں تائنات کیا جائے گا تمام نام ضدگیاں گرمنٹ کے قواعدہ ضباعت کے تحت ہوں گی ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے امیدواران کو ٹی اڈی اے نہیں دیا جائے گا ترخواست مدر جازل اڈریس پر ارسال کی جائے گی جو اڈریس مینچن کیا گیا ہے ریٹرڈ جو فوجی ہیں ان کے لیے عمر کی حد پنتالیس سال ہوگی جو تمام اسامیہ ہیں ان کی بھرتین کوریمنٹ پاکستان کے تحر کردہ کوٹا کے مطابق کی جائیں گی ترخواستیں آپ نے بھیجوانی ہیں انلائی سینٹر بوجھ کی گلگت کہ کیوں پھانچ کے نام رسال کرنے ہیں آپ نے تو فیلم میرے طرف سے بھی تک کے لیے بس اتنا ہے اگر کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسائیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل ایکن کو بیس کرنا نہ ہوئے تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو آپ تک بار وقت اور بسانی پہنچے کے گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو آنے پر آپ کے فون کے گھنٹے بھی ضرور بجے بیسٹ آف لکھ فرینڈز اسلام علیکم ویڈیو آنے ویڈیو آنے